رزق کے سولہ دروازے یہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا عیسیٰ دروازہ صدقہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دس گناہ بڑھا کر دے گا جوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لئے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں پانچمہ دروازہ کسرتے نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے قاموں میں الجھا دھوں گا لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے چھتا دروازہ حج اور عمرہ کی کسرت کرنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے ساتھویں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی کمی کو تائیوں کو ترگزر کریں آٹھویں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے قریبوں کے غم باتنا مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے جب کسی کی حاجت پوری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت بھی پوری کرتے ہیں نوہ دروازہ اللہ پر توقع ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا وہ اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسوان دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا کہ ہر واں دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا ہے مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مکسکرا کر سلام کرے باروان دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا جو اپنا مال اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے تیرواں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے وہ اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی چودوان دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت پڑھتی ہے حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھنچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے بندروان دروازہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا ہے اس سے رزق بہت بڑھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ پڑھ کر سوتے تھے اور اس کی تعلیم بھی دیتے تھے سولوان دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے ہماری دعا ہے کہ آپ بھی ان دروازوں پر عمل کریں اور اللہ کے برک و زیدہ بندہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنے رزق میں بھی اضافہ کریں اللہ آپ کے لئے احسانیہ فرمائے آمین سوما آمین اللہ کے لئے احسانیہ فرمائے اللہ کے لئے احسانیہ فرمائے